بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں گے اور بہت جلد آپ بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں دوستو یہ بزنس آئیڈیا کیا ہے یہ بزنس آئیڈیا ہے بکریوں کی فارمنگ آپ نے بکریوں کی فارمنگ کس طریقے کے ساتھ کرنی ہے اور آپ نے یہ پیسہ کیسے کمانا ہے مکمل تفصیلات بتائیں گے اسی ویڈیو کے اندر لیکن ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ نے تمام ویورز سے ایک چھوٹی سے ریکوست کروں گا کہ اسی ویڈیو کے فرسٹ کمنٹس کے اندر میں ایک یوٹیوب چینل کا لنک دے رہا ہوں آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں وہاں پر معلوماتی ویڈیوز آتی رہتی ہیں آپ بھی ان معلوماتی ویڈیوز سے دیکھ کے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکتا ہے تو دوستو بڑھتے ہیں آج کے آئیڈیا کی طرف تو جی دوستو میں نے اپنے دوستوں کو بتایا تھا کہ یہ بکریوں کی فارمنگ کا بزنس ہے دوستو سب سے پہلی بات ہے کہ آپ نے کتنی بکرییاں خریدنی ہیں دوستو جب آپ نے اس کو ایک کام سمجھ کر کرنا ہے بزنس سمجھ کر کرنا ہے تو کم از کم آپ کو د دس بکرییاں پرچیز کرنی ہوں گی آپ نے جو بکری پرچیز کرنی ہے آپ نے دیہات میں جائیں مختلف جگوں پر جا کر آپ نہ تو دیسی بکری ہو اور نہ ٹیڈی بکری ہو اگر دیسی بکری ہم پرچیز کریں تو وہ بہت مہنگی ملے گی لیکن آپ ایک درمیانی سی نسل آتی ہے وہ بکری آپ کو مل جائے گی تقریباً تین ماہ جس کی عمرو کوشش کریں کہ اڑھائی سے تین ماہ ساڑھ تین ماہ کے دوران دوران جو بکری ہے آپ کو وہ مل جائے گی تقریباً بیس ہزار رپے تک آپ نے دس بکرییاں پرچیز کرنی ہے جو کہ دو لاکھ رپے تک بنی گی اور دوستو یہ جو بکری ہے یہ جو میں نے آپ کو نسل بتائی ہے کہ تقریباً درمیانہ نسل ہوتی ہے ٹیڈی اور بکری کا جو ملاب کر کے درمیانہ نسل ہے تقریباً تو آپ نے وہ پرچیز کرنی ہے تو دوستو یہ جو بکری ہے یہ تقریباً چھے ماہ کی عمر میں حاملہ ہو جاتی ہے چھے ماہ کی عمر کے بعد یب یہ حاملہ ہو جائے گی تو چھے ماہ کے بعد یہ بچا دے گی یعنی کہ آپ کے بز سال کے بعد یہ بچہ دے گی اور یہ جو بچے ہیں تقریباً ایک سے دو تین چار بچے تک بھی دیتی ہے لیکن اگر ہم ایورج دو کی رکھتے ہیں تو مقصد یہ ہوا کہ ہماری دس جو بکریاں ہیں وہ نیکسٹ یعنی کہ ایک سال کے بعد ہمارے پاس بیس بچے دے دیں گی تو اس کے ساتھ ہمارے پاس دس پہلے والی اور بیس یہ ہماری بکریاں تیس بن جائیں گی تقریباً بکریاں لگانے یا بکرے لگانے تو دوستو اب اگر آپ اس کی سنبھال کرتے ہیں تقریباً تین سے چار ماہ تین چار ماہ کی سنبھال کے بعد آپ کی جو آپ نے بکریوں کے بچے دیئے تھے وہ بچے جو ہیں تقریباً بیس بچے تھے اور ایک بچہ اگر بیس ہزار رپے کا ہے تو مقصد یہ ہے کہ چار لاکھ رپے کے آپ کے صرف اور صرف بچے ہو جائیں گے اور جب آپ چار ماہ اس کی سنبھال کریں گے تو اس کے بعد آپ کی جو پہلے والی بکریاں تھی وہ تقریباً پھر دوبارہ حاملہ ہونے والی ہو جائیں گی اگر وہ حاملہ ہونے والی ہو جاتی ہیں تو آپ کی جو حاملہ بکری ہے وہ تقریباً آپ کی چالیس سے پچاس ہزار رپے کی بن جائے گی مقصد یہ ہے کہ آپ کی اگر چالیس ہزار کی وہ بکری بنتی ہے اور آپ کا چار لاکھ رپے بچوں کا بنتا ہے اور چار لاکھ ہی وہ بن جاتا ہے تو مقصد یہ ہوا کہ آپ نے دو لاکھ رپے کے انویسٹمنٹ کی اور اٹھارہ ماہ کے بعد جو آپ کی بکریوں کی ارننگ وہ تقریباً آٹھ لاکھ رپے تک ہو جاتی ہے اب بات کریں گے ہم اس کے خرچے کی تو دوستو ایک جو بکری ہے اس کا پر منت کا جو اخراجات ہیں کم از کم کم از کم دی اگر اخراجات لگائیں تو دھیات میں رہنے والوں کے لیے تو یہ بہت سستہ بڑھ سکتا ہے کیونکہ دھیات میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ باہر لوگوں کی فصلوں میں جاتے ہیں جیسے کہ کپاس وغیرہ کی آگے بجائی ہو رہی ہے تو وہاں سے گھاس وغیرہ آپ کو بہ آسانی مل جاتی ہے جو کہ بکرییں بہت شوق سے کھاتی ہیں تو جو لوگ شہری ہیں شہر میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے چارہ جو ہے وہ پرچیز کریں گے اور چارہ پرچیز کرنے کے علاوہ اس کو دانہ وغیرہ بھی ڈالیں گے دانہ تو خیر ڈالنا چاہیے جو دھیات میں رہتے ہیں ان کو بھی ڈالنا چاہیے اگر آپ دانہ وغیرہ ڈالتے ہیں چارہ وغیرہ بھی آپ پرچیز کر کے لے کے آتے ہیں تو دس بکریوں کا جو اخراجات ہے کم از کم کم از کم میں بتا رہا ہوں کہ آٹھ سے دس ہزار روپے کے درمیان آپ کا ضرور اخراجات ہو جائے گا مقصد یہ ہوا کہ اگر آپ اٹھارہ ماہ سنبھال کرتے ہیں تو آپ کا جو مکمل اخراجات ہیں تقریباً یہ دو لاکھ روپے تک بن جائیں گے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا بزنس آئیڈیا اس بزنس سے بہت زیادہ فیدہ اٹھایا جا سکتا ہے مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سیل نہیں کرتے اٹھارہ ماہ کے بعد آپ جو بچے ہیں وہ ایک سال سنبھال سکتے ہیں تو آپ کی جو نسل ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ پھر بچے دے دیں گی بکریاں آپ کے بکریاں ساٹھ بکریاں ہو جائیں گی اور جو آپ کے پہلے بیس بچے تھے جو آپ نے ایک سال سنبھال لیا ہے اگر آپ ان بکروں کو سیل کریں عید کی موقع پر تو ایک بکرہ آپ کا تیس پینتیس ہزار روپے کا سیل ہوگا مقصد یہ ہے کہ آپ کے بیس بکرے جو ہیں ایک سال سنبھالنے کے بعد سات آٹھ لاکھ روپے کے سیل ہو سکتے ہیں تو دوستو اگر ایک بندہ یہ اتنے بزنس کو کنٹرول کر سکتا ہے دس بکریاں جو ہیں ایک بندہ بہ آسانی بکریاں بھی سنبھال سکتا ہے اور دوسرے قائم بھی کر سکتا ہے اگر آپ دھیات میں رہتے ہیں سائیڈ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بزنس بہت پرافٹیبل بزنس ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ میرے دوستوں کو میرا آج کا بزنس آئیڈیا ضرور پسند آیا ہوگا اگر آئیڈیا پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو میں دوبارہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ